السلام علیکم فرینڈز فرینڈز آپ کو دا پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آئی ایم جوب باگ پر فرینڈز ایک نئے انٹرسٹنگ وڈے کے ساتھ آپ کی عدمت میں آزر ہیں فرینڈز آج کس انٹرسٹنگ وڈے میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ بینک آف پنجاب میں آنے والی جابز کے اوپر کس طرح سے آن لین اپلائی کر سکتے ہیں آب میں سے بہت سے ایک ساتھ دوست جانتے ہوں گے کہ بینک آف پنجاب میں ڈیلی بیس کے اوپر اس کی مطلیف برانچز میں جابز انونس کی جاتی ہیں جس میں آن لین اپلائی کرنا ہوتا ہے تو آب میں سے بہت سے دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ اس میں آن لین اپلائی کرنے کا طریقہ بتا دیں تو اس کا آن لین اپلائی کرنے کا جو طریقہ وہ بہت ہی آسان ہے آپ اس ویڈیو میں میپ کے ساتھ فل ڈیٹیل اس کی شیئر کروں گا اور آپ کو بلکو پرور کے ساتھ دیتا ہوں گا کہ آپ نے آن لین اپلیکیشن فارم کس طرح سے فل کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہے کہ ان جابز کے اوپر اپلائی کرنے کی کوئی بھی فیس نہیں ہوتی کیونکہ اس میں جسٹ آپ نے آن لین فارم فل کر کے اسے سبمٹ کر دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس لیے ان جابز کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی اپلیکیشن پر سیسنگ فی آپ سے چارج نہیں کی جاتی تو پرینڈز آپ کا وقت ضائع کی اوگر چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف جہاں پہ میں خود کھاؤں گا کہ آپ اس پہ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل کروں کو اپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے بینک آف پنجاب جیسے آپ اس کو ٹائپ کر کے اس سے سرچ کریں گے تو سب سے پہلے بینک آف پنجاب کی مین ویب سائٹ ان کی نظر آ رہی ہے آپ اس کے نیچے اگر دیکھیں تو کریئر یعنی کہ جو بینک آف پنجاب میں جابز نوز کی جاتی ہیں ان کی کریئر پورٹل یعنی کہ جو ان کا جاب پورٹل ہے وہ لیدہ یہاں پہ دیا گیا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے لیے جو ہے آپ نے اس پہ سنپل رائٹ کلک کر کے اس کو نیو ٹیل میں اوپن کر لینا ہے اس کے بعد سب سے پہلے آپ ان کے جاب پورٹل میں دیکھ سکیں گے کہ بے شمار قسم کی جو ہے وہ جابز اننونس کی گئی ہوں گی جو کہ بینک آف پنجاب کی مطلیف جو کہ اس کے مطلیف سٹیز میں برانچیز ہیں ان میں یہ جاب جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گی جنہی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو جابز کی لسٹ نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ پلیس آپ پوسٹنگ اس کے علاوہ گریڈ اس کے علاوہ اس کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے اور لاسٹ ڈیٹ ہے اور اپلائی آن لائن آپ دے سکتے ہیں کہ ایک پورا پیج جو ہے وہ جابز جاب اننونس کی گئی ہے تو آپ بھی ان جابز کو ڈیلی بیس پہ بینک آف پنجاب کی ویب سائٹ ویزٹ کر کے یہاں سے ان کی ڈیٹیلز جان سکتے ہیں تو اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے فار ایکزامپل سب سے فرس پہ جو برانچ مینجر کی جاب آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اگر اس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے فرانٹ پہ اوپر اپلائی آن لائن کا اپشن لکھا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اس کا جو اپلیکیشن فارم ہوگا وہ اوپن ہو جائے گا آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا اپلیکیشن فارم اوپن ہے جس میں آپ کو پانچ طرح کے پیجز نظر آئیں گے سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن آپ نے لکھنی ہے اس کے علاوہ اکیڈمی کوالیفکیشن پروفیشنل کوالیفکیشن ایکسپیلینس ریلیشنشپ اور آپ نے سی وی اپڈیٹ کرنی ہے سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے نیم کی فیلڈ میں اپنا نیم مکمل نیم لکھ لینا ہے جو کہ آپ کا سی این ایسی کو پر نیم لکھا گیا ہے اس کے علاوہ سی این ایسی نمبر اس کے علاوہ ڈیٹا برت فادر نیم اور اپنا پرمنٹ اڈریس یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے ڈسٹرک سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کون سے ڈسٹرک سے بلانگ کرتے ہیں اور سٹی کون سے ہے اور اگر آپ کا پریزنڈ اڈریس بھی وہی ہے تو آپ نے وہ منشن کر لینا ہے اس کے علاوہ جہاں پہ آپ ڈو میسل ہے وہ لکھ لینا ہے اپنا موبائل نمبر اور جینڈر اپنا ای میل اور اگر آپ شادی شد ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ منشن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کی اپشن پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ نیکسٹ کی اپشن پہ کلک کریں گے تو اس سے جو اگلا پیج ہوگا وہ اپن ہو جائے گا آپ نیکس سے بھی کلک کر سکتے ہیں اور اکیڈمی کوالیفکیشن سے بھی جو ہے اکیڈمی کوالیفکیشن کے اندر آپ نے اپنی میٹرک کی ڈگری اور یعنی کہ جو آپ نے سب سے پہلے کی میٹرک اس کے بعد انٹر گریجویشن آپ نے ون بائی ون ایڈ کر دینا ہے اس میں ہر ڈگری کی علیدہ سے اس میں پاسنگ مارکس اپنے ایڈ کر کے اگین ایڈ ڈگری کر دینا ہے اور جتنی آپ کی ڈگریز ہوگی اتنی دفعہ آپ نے ایڈ کر کے وہ ڈگریز ایڈ اس میں جو ہے وہ شامل کر لینا ہے اس کے بعد اگین آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اگلا جو پریشنل کوالیفکیشن یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکیلز ہیں آپ نے کوئی کورسز وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو اس کا اپشن آجے گا آپ نے ان کو مینشن کر لینا کہ ہاں جی میں نے پیج کو بھی نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس سے اگلے پیج کی طرف آئیں تو جہاں پہ ایکسپیرینس یعنی کہ ہر ایک جو آپ میں ایکسپیرینس ریکوائر کیا جاتا ہے جس میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پہلے سے کوئی کام کیا ہے اس فیلڈ میں تو اگر آپ نے کیا ہوگا تو آپ نے اپنی فیلڈ یعنی کہ نان بینکنگ فیلڈ میں کام کیا ہے یا بینکنگ فیلڈ میں اس کے علاوہ گریڈ کونس آتا کب سے کب تک آپ کام کرتے رہے ہیں اور اپنا ایک شارٹ فارم میں اپنی ڈیٹیل بتا دینی ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا یا میرا اس فیلڈ میں یہ ایکسپیرینس ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد سیکنڈ لاسٹ جو آپ کا اپشن ہے وہ ہے لیشنشپ لیشنشپ جو ہے اس میں جو ہے نا انہوں پہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کا کوئی اشتہ دار بینک اپنجاب میں پہلے سے کام تو نہیں کر رہا تو اس کے مطبق آپ نے بتا دینا ہے کہ ہاں میرا جو ریالیٹیو ہے وہ اس میں کام کر رہا یا نہیں کر رہا اس کے کارڈنگ آپ نے اپشن سیلیکٹ کر لینا اس کے علاوہ اگر آپ پہلے سے اس میں ملازم یعنی کہ آپ اس میں پہلے کام کر چک ہیں تو وہ بھی آپ نے مینشن کر دینا ہے اس کے علاوہ اپشن کی بات کریں تو اس میں ریزیوم یعنی کہ آپ نے جو آپ کی اپڈیٹی فریش سی وی ہوگی وہ آپ نے اوپر اپلوڈ کرنی ہے تو ہم نیکسٹ کے بٹن کو کلک کریں تو آگے جو ہے وہ اپشن آگیا یہاں سے آپ نے اپنی فائل سیلیکٹ کر لینی ہے کہ آپ کی سی وی جو ٹیکسٹ اپ یا کسی بھی ڈائیو میں پڑی ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کر کے اس کو سممیٹ کر دینا سممیٹ کرنے اور کس طرح سے کیا وہ آپ کو میں نے مقمل ڈیٹیل بتائی اب آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنی جو بینک آف پنجاب میں جابز ہوں گی ان کے اوپر ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں مزید اس طرح کی جابز ویڈیو کے لیے ہمارے چینل آئی ایم جاب باکس کو زلازمی ویڈیو کرتا رہی مزید ملتے ہیں اس طرح کی ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ آف اس ٹھینکس فار ویڈیو